افطار سپیشل ریسپی میں بہت ہی خستہ اور بہت مزیدار کچوری کی ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں اس مزیدار سی کچوری کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کپ آٹا لے لیا ہے تو گندم کے آٹے سے ہم یہ کچوری بنا کے تیار کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کر دیتے ہیں ون ٹی سپون ہم اس میں کسوری میتھی ایٹ کر دیں گے فور ٹیبل سپون ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں آئل آئل ایٹ کرنے سے یہ کچوریاں بہت ہی خستہ بن کر تیار ہوں گی لیکن آپ نے آئل ایٹ کرنے کے بعد پانی ابھی ایٹ نہیں کرنا ہے ابھی آپ نے صرف آئل کو ہی اس آٹے کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم نے اس کو اتنا مکس کر لینا ہے کہ اس کی مٹھی بننے لگے اس کی اس طرح سے بالس ہی بننے لگے اس سٹیپ کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے اس طرح سے پہلے آٹے کے اندر آئل کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اسی سے ہی کچوریاں خستہ بنیں گی تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی پانی ایٹ کر کے ہم اس کا ایک آٹا گون لیتے ہیں تو ہم نے جو آٹا گون کر تیار کرنا ہے وہ سوفٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہارڈ آٹا گون کر تیار کرنا ہے دیکھئے اس طرح سے میں نے آٹا گون کر تیار کر لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنا ہارڈ آٹا گوندہ ہے تو آٹا گوندنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تھوڑا سا آئل آئل لگا کر میں اس کو کور کر کے آدھی گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ یہ آٹا اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اب ہم نے یہاں پر ایک پلیٹ لے لی ہے پلیٹ کے اندر ہم ایٹ کر دیتے ہیں 1 ٹی سپون کشمیری لال میرچ 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دھنیا پاوڈر اور یہاں پر 1 ٹی سپون گرم مسالہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے 1 ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آم چور پاوڈر اور یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون کٹی ہوئی سونف لے لی ہے سونف سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو اب ہم ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ان مسالوں کو مکس کر کے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم نے گیس کے اوپر رکھ لیے ایک کڑاہی کڑاہی کے اندر ہم ایٹ کر دیتے ہیں 3 ٹی سپون اویل اویل ایٹ کر کے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ایک کپ مطر مطر کو چھیل کر فریز کر دیا تھا تو بس وہی مطر میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں اور مطر کو ہم نے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے مطر کو اتنا فرائے کر لینا ہے کہ مطر اچھی طرح سے گل جائیں اور مطر کا کلر چینج ہو جائیں مطر ہمارے یہاں پر اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم نے مطر کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے مطر کو ایک پلیٹ میں نکالنے کے بعد میں پوٹیٹو میشر کی مدد سے مطر کو اچھی طرح سے میش کر لیتی ہوں اگر پوٹیٹو میشر سے میش نہ ہو تو آپ فوق کی مدد سے بھی اس کو اچھی طرح سے میش کر سکتے ہیں مطر بہت اچھی طرح سے گلے ہوئے ہیں اس لیے بہت اچھی طرح میش بھی ہو جائیں گے بہت آسانی سے میش ہو جائیں گے تو دیکھئے مٹر کو بھی ہم نے یہاں پر میش کر لیا ہے اب اسی کڑاہی کے اندر میں اٹھ کر دیتی ہوں 2 table spoon oil oil کے اندر ہم اٹھ کر دیں گے half teaspoon zira half teaspoon ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ثابت دھنیا اور ان دونوں چیزوں کو ہم ہلکا سا golden سونے تک fry کر لیتے ہیں zira اور ثابت دھنیا ہلکا سا fry ہو چکا ہے ایک سے دو منٹ ہم نے ان دونوں چیزوں کو fry کر لیا تھا اب ہم اس کے اندر اٹھ کر دیتے ہیں بیسن تو میں یہاں پر 2 table spoon بیسن اس کے اندر اٹھ کر دیتی ہوں low flame پر بیسن کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے low flame پر بھونیں گے اور بیسن کا golden سا کلر آنے تک ہم نے یہاں پر بیسن کو بھون لیا ہے بیسن بھی یہاں پر roast ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر وہ مسالہ اٹھ کر دیتے ہیں جو ہم نے بنا کے تیار کیا تھا یہ پورا مسالہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس مسالے کو بھی ہم medium to low flame پر تھوڑا سا roast کر لیتے ہیں ساتھی 1 teaspoon کسوری میتھی ہم نے اس میں اٹھ کر دی ہے half teaspoon نمک اٹھ کر دیتے ہیں half teaspoon لالکٹی ہوئے مرچیں اور بلکل تھوڑی سی ایک چوتھائی teaspoon ہم نے اس میں چینی اٹھ کر دی ہے چینی اٹھ کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیلنس ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار سا مسالہ بند کر تیار ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو دو سے تین منٹ روست کر لیا ہے تو مسالے کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے 1 teaspoon کے قریب ہم اس میں limo کا rest اٹھ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے mix کر لیں گے تو ایک بار آپ یہ مسالہ ضرور بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ہی تیسٹی مسالہ بند کر تیار ہوتا ہے اب جو ہم نے مطر فرائے کر کے مطر کو mash کر لیا تھا تو مطر بھی ہم اس کے اندر اٹھ کر دیتے ہیں مطر میں بلکل بھی پانی نہیں ہے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو یہاں پر مطر کو بھی ہم نے روست کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو ڈال دیتے ہیں ایک مکسر گرینڈر کے اندر اور اس کو ہم پیس لیتے ہیں تو ہم نے اس کا بلکل بارک پاوڈر نہیں بنانا ہے ہم نے بس اس کو دردرہ سا پیس لینا ہے تو یہاں پر اس کو پیسنے کے بعد دیکھیں میں نے اس کو اسی کڑاہی کے اندر نکال لیا ہے تو اگر اس اسٹیج پر آپ چاہیں تو آپ اس کو اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر اس کی کچوریاں بنا کے تیار کر رہی ہوں تو میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اس کی بائنڈنگ کے لیے ایک ابلہ ہوا آلو آلو کو بھی اس کے اندر اچھی طرح سے میش کر لیتے ہیں تو چمچے سے تو آلو میش نہیں ہو سکے گا اس لئے ہم ہاتھ سے آلو کو اس کے اندر میش کر لیتے ہیں آلو سے اس کی بہت اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا مکشر بلکل ریڈی ہو چکا ہے ایک بار اس مکشر کو بنا کر ضرور دیکھے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو اس کی ہم اس طرح سے بالز بنا لیتے ہیں اس طرح سے بالز بنا کر میں نے ایک پلیٹ کے اندر رکھ لی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے بارہ بالز ہماری بند کر تیار ہیں اب ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا سا بول لے لیا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیتے ہیں 3 ٹیبل سپون آئل سپون آئلے گا اسے بہت ہی سی لیئر آئے گی اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم آٹا چیک کر لیتے ہیں آٹے کو بھی گندے ہوئے آدھا گھنٹا ہو چکا ہے تو آٹے کو ہم رولنگ میٹ کے اوپر نکال لیتے ہیں اور اس کو ایک سے دو منٹ اس طرح سے تھوڑا سا اور نیٹ کر لیتے ہیں اب ہم آٹے کی اس طرح سے پیڑے بنا لیتے ہیں تو ہم نے چھوٹی چھوٹی سے اس طرح سے پیڑے بنا لینا ہے تو میں نے یہاں پر آٹھ پیڑے نکال کر تیار کر لی ہیں تو ان آٹھ پیڑوں کی ہم زبردستی کچوریاں بنا کر تیار کریں گے تو ایک پیڑا لے لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے بیل لینا ہے تو اس روٹی کو ہم نے بلکل پتلا سا بیلنا ہے بلکل پتلا سا ہم نے اس طرح سے اس روٹی کو چھوٹا سا بیل لیا ہے بلکل اسی طرح سے ہم ایک اور پیڑا لے لیں گے اور دوسری روٹی بھی بلکل اسی طرح سے ہم بیل لیتے ہیں بلکل پتلا سا بیلنی ہے اور دوسری روٹی کو بھی اسی طرح سے بیل کر ہم اسی روٹی کے اوپر رکھ دیتے ہیں اسی طرح سے آٹھ روٹیاں ہم نے یہاں پر بنا کر تیار کر لی ہیں بلکل پتلا سا ہم نے ان روٹیوں کو بیل لیا ہے تو دیکھئے کتنی پتلا میں نے اس روٹی کو بیلنا ہے تو ساری روٹیاں بلکل اسی طرح سے ہم نے تیار کر لی ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہماری آٹھ روٹیاں بند کر تیار ہو چکی ہیں اب ہم نے ایک ایک روٹی اٹھانی ہے اور ہم اس کے اوپر لگا دیں گے کون فلور اور جو ہم نے آئل کا مکشر بنا کے تیار کیا تھا تو اچھی طرح سے بھر کر ہم یہ پورا مکشر اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اس مکشر کے لگانے سے اس کے اندر بہت ہی اچھی سی لیئر آئیں گی تو مکشر لگانے کے بعد دوسری روٹی ہم نے اس کے اوپر رکھ دی ہے پھر ہم ساری روٹیاں ایک کے بعد ایک رکھتے جائیں گے اور اس مکشر کو لگاتے جائیں گے تو دیکھیں ان ساری روٹیوں کو اس طرح سے ایک کے اوپر ایک رکھ کر مکشر لگانے کے بعد اس طرح سے ہم اس کو رول کر لیتے ہیں اس طرح سے رول ہم نے اس کو بنا لیا ہے اب ہم ایک چھوڑی کی مدد سے اس کے اوپر نشان لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری جو کچوریاں ہوں وہ ایک ہی سائز کی بند کر تیار ہوں اس طرح سے چھوڑی سے ہم نے نشان لگا لیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک دھاگا لے لیا ہے اور دھاگے سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے دھاگے سے بہت ہی صفائی سے اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے بہت ہی صفائی سے اس کی لیئر نظر آتی ہے اگر آپ چھوڑی سے اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کی جو لیئر ہیں وہ دب جائیں گی تو دیکھیں کتنی صفائی سے ہم نے اس کی دھاگے سے کٹنگ کر لیا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک ایک لیئر کھل کر نکلے گی اور ایک ایک لیئر کلیئر نظر آئے گی تو اسی طرح سے ساری کچوریوں کے ہم نے پیڑے بنا کر یہاں پر رکھ لیا ہے ان کو اس طرح سے لیئر میں کاٹ کر رکھ لیا ہے تو اب ہم ایک ایک پیڑا اٹھاتے جائیں گے اس کو ہلکا سا پریس کریں گے اور بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم بیلن سے اس کو بیل لیتے ہیں تو بہت زیادہ ہم نے پریس کر کے اس کو نہیں بیلنا ہے بس ہلکا سا ہم نے اس کو بیلہ ہے اب ہم نے جو آلو اور مٹر کا مکشر بنا کے تیار کیا تھا اس کی بال ہم نے اس کے اوپر رکھ کر اس طرح سے فولڈ کرنی ہے اس طرح سے فولڈ کر کے دیکھئے آگے کی جو لیئر ہے وہ کتنی کلیئر نظر آ رہی ہے آئل کے اندر جا کر یہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی اور بہت زبردست سی لیئر نکل کر آئیں گی تو ہم نے یہاں پر آئل کو گرم کر لیا ہے تو بس میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم ان کچوریوں کو فرائے کر لیں گے تو بہت زیادہ ہائی فلیم پر فرائے نہیں کرنا ہے ورنہ اس کی لیئر جو ہیں وہ اچھی طرح سے نہیں کھل سکیں گی تو یہاں پر کتنا زبردست سا کلر آ چکا ہے گولڈن سا کلر آنے تک ہم نے ان کچوریوں کو فرائے کر لیا ہے تو اب ان کچوریوں کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر ہماری ساری کچوریاں بن کر تیار ہو گئی ہیں اور کتنی خستہ بن کر تیار ہوئی ہیں تو چلیے اب نیکسٹ ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں جو بہت ہی مزیدار ہے افطار سپیشل میں بیکری سٹائل چکن پائز کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے تو چلیے اس کی ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں چکن پائز بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دو کپ میدہ لے لیا ہے تو میدے کو ہم ایک بڑے باول میں اٹھ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم دو کپ میدے سے دھیر سارے چکن پائز بنا کے تیار کریں گے اب ہم اس کے اندرے اٹھ کر دیتے ہیں ہافٹی اسپون نمک فائف ٹیبل اسپون ہم اس میں بٹر اٹھ کر دیں گے بٹر اٹھ کرنے سے بہت ہی سوفٹ سا آٹا گون کے تیار ہوگا تو میں نے یہاں پر فائف ٹیبل اسپون اس میں بٹر اٹھ کیا ہے بٹر کو ہلکا سا میلٹ کر لیا تھا بٹر اٹھ کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کریں گے سا آٹا گون لیا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہمارا ڈو بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس ڈو کے اوپر ہلکا سا بٹر لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر لیئر نہ جمیں اور بٹر لگانے کے بعد اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اتنی دیر ہم اس کی بہت ہی زبردستی فلنگ بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو 3 table spoon oil ہم نے ایک کڑاہی میں گرم کر لیا ہے oil کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر ایک چھوٹے سائز کی پیاز ایٹ کر دیتے ہیں تو پیاز کو ہم نے اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لیا ہے پیاز ایٹ کر کے پیاز کو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے پیاز کو ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہونے تک ہم نے فرائے کر لیا ہے پیاز فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ایک بنچ لہسن کر دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے چھے سے ساتھ باری کٹی ہری مرچے بھی اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں تو ان دونوں چیزوں کو بھی پیاز کے ساتھ ہلکا سا فرائے کر لیتے ہیں ایک سے دو منٹ ہم نے ہری مرچوں کو اور لہسن کو بھی فرائے کر لیا ہے تو یہاں پر پیاز لہسن اور ہری مرچے فرائے ہو چکی ہیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں چکن تو میں نے یہاں پر بون لیس چکن لے لی ہے بون لیس چکن کو اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا تھا تو ایک پاو کے قریب ہم نے اس میں چکن ایٹ کر دی ہے چکن کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی ہلکا سا فرائے کر لیتے ہیں چکن کا ہلکا سا گولڈن سا کلار رونے تک ہم چکن کو فرائے کر لیں گے تو اسی دوران چکن اپنا پانی بھی چھوڑ دے گی تو چکن کو اسی کے پانی کے اندر گلا بھی لیں گے ساتھ ساتھ ہم اس میں کچھ مسالے بھی ایٹ کر لیتے ہیں ون ٹی سپون کے قریب ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے تو نمک آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون لال کٹے ہوئی مرچیں ایٹ کر دی ہیں ہاف ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچیں ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہیں ہاف ٹی سپون پسی ہوئی سفید مرچیں بھی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور ان سارے مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو میڈیم ٹو ہائے فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے سائیڈوں سے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اور چکن بہت اچھی طرح سے ٹینڈر بھی ہو چکی ہے چکن کا گولڈن سا کلر آ چکا ہے تو یہاں پر ہماری چکن فرائے ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں فروزن کون تو میں نے یہاں پر فروزن کون ایک چھوٹا کپ بھر کے لے لیا ہے تو فروزن کون ایٹ کر کے اس کو بھی ہم چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں فروزن کون پہلے سے ہی بوائل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو بس ہم نے اس کو بھی اسی کے ساتھ ہی ہلکا سا فرائے کر لینا ہے اب ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں 2 ٹی سپون میدہ 2 ٹی سپون میدہ ایٹ کر کے میدے کو بھی ہم اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میدے کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس وقت اس کا بلکل لو فلیم کر دیا ہے کیونکہ میدہ ایٹ کرنے کے بعد یہ فوراں ہی تھک ہونا شروع ہو جائے گا تو ابھی لو فلیم پر ہی ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ہاف کپ دودھ ابھی میں نے اس میں تھوڑا دودھ ایٹ کیا ہے اگر ہمیں بعد میں یہ تھوڑا سا تھک لگے گا تو ہم اس میں تھوڑا اور دودھ ایٹ کر لیں گے تو یہاں پر میرے پاس ایک درمیانے سائز کی گاجر تھی اور ایک ہمارے پاس شملا میچ تھی تو شملا میچ اور گاجر کو بھی اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا شملا میچ اور گاجر ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں اور دودھ ایٹ کر دیا ہے تو ہم نے اس مکشر کی کنسسٹینسی بہت زیادہ گاڑی نہیں رکھنی ہے تو یہاں پر ابھی میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں ہم اس کی کنسسٹینسی کچھ اس طرح کی رکھنی ہے لو فلیم پر ایک سے دو منٹ ہم اس کو پکا لیتے ہیں تاکہ میدے کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن کی فلنگ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں پر ہماری فلنگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم آٹا چیک کر لیتے ہیں آٹے کو بھی آدھا گھنٹا ہو چکا ہے یہاں پر ہمارا آٹا بھی بلکل اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے تو ہاتیلی سے ہم ایک سے دو منٹ آٹے کو اس طرح سے نیٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا آٹا اور سوفٹ ہو جائے گا اور بہت ہی زبردست سا آٹا گن کر تیار ہو جائے گا آٹے کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تو ہم نے اس کے دو پیڑے بنا کے تیار کر لینے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے بڑے سائز کے میں نے دو پیڑے بنا لیے ہیں اب رولنگ میٹ پر ایک پیڑے کو اس طرح سے رکھ لیتے ہیں اور اس کی ہم روٹی بیل لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر دیتے ہیں تو ہم نے یہ جو روٹی بیلنی ہے یہ بہت زیادہ پتلی نہیں بیلنی ہے ہم نے بڑی سی روٹی بیلنی ہے کیونکہ یہ کافی بڑا سا پیڑا ہے لیکن روٹی کو پتلا نہیں کرنا ہے تھوڑی موٹی سی ہی ہم نے روٹی بیلنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اتنی بڑی سی ایک روٹی بیل لی ہے اور روٹی کو ہم نے تھوڑا موٹا ہی رکھا ہے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے روٹی کو موٹا سا رکھا ہے اور بڑی سی روٹی ہم نے یہاں پر بیل کر تیار کر لی ہے اب ہم نے اس روٹی کو کٹ کر لینا ہے تو یہاں پر میرے پاس اس طرح سے راؤنگ چیپ میں مولڈ ہیں اگر آپ کے پاس مولڈ نہ ہو تو آپ کسی چھوٹی پلیٹ یا کسی چھوٹی سی کٹوری میں بھی اس زبردہ سے چکن پائس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو میں نے اس مولڈ کے سائز کا اس کو کٹ کر لیا ہے اس مولڈ سے تھوڑا بڑا ہی ہم نے اس کو کٹ کیا ہے تاکہ یہ اس میں اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے مولڈ کو گھی سے گریز کر لیتے ہیں ہم نے جو روٹی کٹ کی تھی اس کو ہم اس طرح سے اٹھا کے اس مولڈ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس طرح سے ہم سائیڈو سے اس روٹی کو کٹ کر لیں گے اور تھوڑا سا پریس کر کے اس کے سائیڈو کو نکال دیا ہے آپ بیکری کے سارے آئی ٹیم خریدنا چھوڑ دیں گے جب آپ گھر میں یہ بہت ہی مزیدار سے چکن پیزا پائز بنا کے تیار کریں گے سارے مولڈ بلکل اسی طرح سے ہم ریڈی کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم کٹ کر کے اس کے اندر سیٹ کر لیں گے اور اس مولڈ کے اندر ہم نے اس طرح روٹی کو سیٹ کر لیا ہے اب ہم فوق کی مدد سے اس کے اندر تھوڑے سے ہول کر دیتے ہیں تاکہ یہ پھولے نا اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے کیچپ لگا دیتے ہیں آپ کے پاس پیزا سوس ہو تو وہ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کا بھی فلیور بہت زیادہ مزیدار لگتے ہیں تو اس طرح سے چمچے سے پھیلا کے ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے کیچپ لگا دیں گے اب ہم نے جو چکن کی فلنگ منا کے تیار کی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلنگ بھی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے تو ہم اس میں اس طرح سے فلنگ ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے بھر کے میں نے فلنگ ڈال دی ہے فلنگ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور اس چکن پائس کے اندر تو بہت زیادہ مزیدار لگے گی اس طرح سے میں نے پوری فلنگ اس کے اندر بھر دی ہے اب ہمارا جو بچا ہوا پیڑا تھا بچا ہوا آٹھا تھا اس کا ہم اس طرح سے پیڑا بنا لیتے ہیں پیڑا بنا لانے کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا میدہ ڈسٹ کر دیا ہے اس کو ہم بیل لیتے ہیں تو اس روٹی کو بھی بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہے تو اس طرح سے تھوڑا سا موٹا سا ہم نے اس روٹی کو بیل لیا ہے اور اس روٹی کو بیلنے کے بعد اب ہم اس روٹی کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں اس کی سٹرپس نکال لیتی ہوں تو اس طرح سے جب آپ بنایں گے تو یہ پیزا پائس دکھنے میں بھی بلکل بیکری سٹائل لگیں گے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگیں گے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے روٹی کو سٹرپس میں کٹ کر لیا ہے اور پھر بیچ سے بھی ہم اس کو اس طرح سے سٹرپس میں کٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے چارچا رینج کے سٹرپس میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس طرح سے ان سٹرپس کو اٹھاتے جائیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے دیزائننگ کرتے جائیں گے تو اس طرح سے جب آپ دیزائن بنائیں گے تو دیکھنے میں بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا اور کوئی پہچانے کا بھی نہیں کہ آپ نے مزیدار سے پیزا پائز کو گھر میں بنا کے تیار کیا ہے بلکل بیکری سٹائل کے لگیں گے اور پھر اس طرح سے ہم دوسری سائیٹ پہ بھی یہ سٹرپس لگا دیتے ہیں تو سارے ہی سٹرپس میں نے اس طرح سے اس کے اوپر سیٹ کر دی ہیں تو میرے پاس ابھی تین مولڈ ہیں تو تین مولڈ کے حساب سے میں نے اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیا ہے اور بنا کے تیار کر لیا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کے مولڈ نہ ہو تو فوائل کپ بھی آپ کے پاس ضرور ہوں گے تو فائل کپ میں بھی آپ اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ فائل کپ میں اس کو کس طرح سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں اس کے اوپر اچھا سا کلر لانے کے لیے ہم نے یہاں پر انڈے کی زردی لے لی ہے انڈے کی زردی کو فوق کی مدد سے پھیٹ لیا تھا اور بریچ سے ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے بھر کے انڈے کی زردی لگا دیتے ہیں انڈے کی زردی لگانے سے اس کا بہت ہی زبردستہ کلر آئے گا اور بہت ہی زبردست ہے بلکل بیکری سٹائل پیزا پائز بن کر ریڈی ہوں گے تو یہاں پر ہمارے پیزا پائز بیک ہونے کے لیے ریڈی ہیں ایک پتیلی کو پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اندر ہم نے ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے اسٹینڈ کے اوپر ہم اپنے پیزا پائز کا مولڈ رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑے سے سفید تل ڈال دیتے ہیں اگر آپ کے پاس سفید تل نہ ہو تو اس کی جگہ آپ پلونجی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بہت ہی مزیدار لگتی ہے کور کر کے لو فلیم پر 40 منٹ تک چھوڑ دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں 40 منٹ بعد کتنا اچھا سا اس کے اوپر کلر آ چکا ہے اور کتنے مزیدار سے ہمارے چکن پائز بن کر تیار ہو چکے ہیں تو چلیے تھرڈ ریسیپی کو دیکھ لیتے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے افطار سپیشل ریسیپی میں تھرڈ ریسیپی ہے بہت ہی مزیدار ویچ پیٹس کی ریسیپی بہت ہی ایزی طریقے سے بنائیں گے تو چلیے اس کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں ویچ پیٹس بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر ڈیڑھ کپ میدہ لے لیا ہے اور میدے کو ہم نے ایک بڑے سے برتن میں ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک اور یہاں پر ہم نے ہاف ٹی سپون اجوائن لے لی ہے تو اجوائن کو ہم اس طرح ہاتھوں سے کرش کر کے سمیٹ کر دیتے ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے ہم اس کے اندر آئل ایٹ کر دیں گے آئل ایٹ کرنے سے یہ بہت ہی خستہ بنیں گے بہت ہی کرسپی بنیں گے آئل ایٹ کر کے ابھی ہم نے اس میدے کو بہت اچھی طرح سے آئل کے ساتھ مکس کر لینا ہے تو ہم نے اس کو اتنا مکس کر لینا ہے کہ اس کی مٹھی سی بننے لگے تو اس طرح سے آپ نے ہاتھ سے اس کو اس طرح مسل مسل کے مکس کرنا ہے یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے اسی سے آپ کے جو ویجیٹیبل پیٹس ہوں گے وہ بہت ہی خستہ بنیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سے مٹھی بن رہی ہے بالس ہی بن رہی ہے اور یہ جوائنڈ ہو رہا ہے تو بس اس اسٹیج پر ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے ہم اس کا ایک آٹا گون لیتے ہیں تو ہم نے جو آٹا گوننا ہے ہم نے جو دو بنا کے تیار کرنی ہے وہ سوفٹ سی ہونی چاہیے تین سے چار منٹ ہتیلی سے دبا دبا کے آٹے کو اس طرح سے نیٹ کرنا ہے اسی سے آپ کا جو آٹا ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبردست سا بن کر تیار ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ نے ضرور فالو کرنی ہے اسی سے آپ کے جو پیٹس ہوں گے وہ بہت ہی خستہ بنیں گے بہت ہی مزیدار بنیں گے تو دیکھئے ہم نے اس طرح سے تین سے چار منٹ اس کو نیٹ کر لیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ سوفٹ ہمارا ڈو تیار ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پانی لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر لیئر نہ جمعے اور اس کو ہم کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اتنی دیر ہم فلنگ تیار کر لیتے ہیں گیس کے اوپر ہم نے کڑاہی رکھ لی ہے کڑاہی کے اندر ایٹ کر دیا ہے 3 ٹیبل سپون آئل آئل کو تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ہری مرچے تو تین سے چار عدد باریک کٹیوی ہری مرچے ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہیں یہاں پر ہم نے کچھ لہسن کی کلیاں لے لی دی چار سے پانچ لہسن کی کلیوں کو باریک کٹ کر کے ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو ہم تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے زیرہ 1 ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں زیرہ اور زیرے کو بھی ان دونوں چیزوں کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں تو ہم نے اتنا فرائے کر لینا ہے کہ اس کا اچھا سا گولڈن سا کلر آجائے تو یہاں پر یہ تینوں چیزیں ہماری فرائے ہو چکی ہیں گیس کی فلیم کو بلکل لو کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایٹ کریں گے تو ہاف ٹی سپون لال پسی ہوئے مرچیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے تو نمک دو میں بھی ایٹ کیا تھا ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی پاوڈر ایٹ کر دیتے ہیں اس سے اچھا سا کلر آئے گا ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں پسی ہوئی کالی مرچیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں اٹ کر دیں گے چاٹ مسالہ ون ٹی سپون بھر کے ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے چکن پاوڈر اس سے بہت ہی زبردستہ ٹیسٹ آتا ہے بلکل لو فلیم پر ہم ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں تو مسالے جل نہ جائیں اب ہم اس کے اندر اٹ کر دیتے ہیں مطر تو مطر کو ہم نے بوائل کر لیا تھا بوائل ہوئے مطر ہم اس کے اندر اٹ کریں گے تو ہاف کپ مطر ہم اس کے اندر اٹ کر دیتے ہیں اور مطر کو بھی تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں ساری سبزیاں ہم اس کے اندر اٹ کرتے جائیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائے کرتے جائیں گے اب ہم اس کے اندر اٹ کر دیتے ہیں شملا مرچ تو ایک درمیانے سائز کی شملا مرچ کو ہم نے اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا تھا تو شملا مرچ بھی ہم نے اس میں اٹ کر دی ہے اور ہائے فلیم پر ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں تو سبزیوں کو بس ہم نے کرنچی ہی رکھنا ہے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس ایک منٹ تک ہم نے ان ساری سبزیوں کو فرائے کر لیا ہے اب ہم نے یہاں پر لے لیا ہے تین آلو تو آلووں کو پہلے ہی ہم نے بوائل کر لیا تھا بوائل ہوئے والو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تو آلووں کو بہت زیادہ میش نہیں کرنا ہے بس آلووں کو ہم ہاتھ سے اس طرح سے توڑ کر اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تو آلو ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اب آلووں کو بھی ہم اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اگر زیادہ موٹے موٹے آلو نظر آ رہے ہوں تو آپ چمچے سے توڑ کر اس طرح سے اس کو میش کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ آلووں کو نہیں میش کرنا ہے چمچے سے دبا دبا کے ہم نے سارے آلو اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیے ہیں اگر آپ کے پاس اور بھی کھوئی ویجیٹیبل ہو تو وہ بھی آپ اسکندر ایٹ کر سکتے ہیں آپ اسکندر گاجر ایٹ کر سکتے ہیں بنگو بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہری پیاز ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے بس یہاں پر تین ہی ویجیٹیبل ایٹ کی ہیں اور اب ہم اسکندر ایٹ کر دیتے ہیں کٹا ہوا حردھنیا تو کافی سارا حردھنیا بھی ہم نے اسکندر ایٹ کر دیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اسکندر پودینہ بھی ایٹ کر دیا تھا جس سے بہت ہی زبردست سی خوشبو آتی ہے تو ہر دھنی اور پودینے کو بھی ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آلو کی اس فلنگ کو میڈیوم فلیم پر تھوڑا سا چلاتے ہوئے اس طرح سے پکا لیتے ہیں تو جیسے ہی نیچے آلو لگنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پر ہماری فلنگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہت زیادہ ٹیسٹری فلنگ بن کر تیار ہوتی ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم گھی اور کون فلور کا ایک مکسچر بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو 2 ٹیبل سپون کون فلور کو ہم نے ایک باؤل میں ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیتے ہیں 3 ٹیبل سپون گھی اس مکسچر کو بنانے سے ہمارے جو پیٹس کی لیئر ہوگی وہ بہت ہی زبردست سی آئے گی تو 3 ٹیبل سپون گھی کے اندر 2 ٹیبل سپون کون فلور کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کا ایک پیسڈ بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیسڈ ریڈی ہو چکا ہے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم اپنے آٹے کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم نے میدے کی اس ڈو کو بھی ایک گھنٹے کے لئے کور کر کے چھوڑ دیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا ہمارا بہت اچھی طرح سے سائٹ ہو چکا ہے اس کو ہم رولنگ میٹ کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا اور نیٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس کے پیڑے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم اس کے تین پیڑے بنا کے تیار کریں گے تین پیڑوں سے ہمارے چھے بڑے سائز کے پیڑے بن کر تیار ہوں گے تھوڑا سا اور نیٹ کرنے کے بعد دیکھیں کتنا زیادہ سوفٹ ہمارا یہاں پر دو بن کر تیار ہوا ہے اب ہم اس کے پیڑے نکال لیتے ہیں تو پیڑوں کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور ایک پیڑے کی ہم چنگیری بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر دیں گے اور میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں تو ہم نے جو روٹی بیلنی ہے وہ بلکل پتلی سی اور بہت لمبی سی ہم نے روٹی بیل کے تیار کرنی ہے جتنی پتلی آپ کر سکیں اتنی پتلی آپ نے اس روٹی کو بیل لینا ہے تو دیکھیں سوفٹ ہے اس لئے بہت ہی آسانی سے ہماری یہاں پر روٹی بل جائے گی لیکن اگر ہمارا آٹا ہارڈ ہوگا تو روٹی بلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور بہت زیادہ محنت بھی لگے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پتلی ہم نے روٹی بنا کے تیار کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کون فلور اور گھی کا مکسچر جو ہم نے بنا کے تیار کیا تھا تو اچھی طرح سے بھر کر برش کی مدد سے ہم اس کے اوپر مکسچر لگا دیتے ہیں تو سائیڈوں کے اوپر بھی لگائیں گے تاکہ بہت اچھی طرح سے اس کی لئے بند کے تیار ہو اگر آپ کے پاس برش نہ ہو تو ہاتھ کی مدد سے یا چمچے کی مدد سے بھی آپ اس مکسچر کو لگا سکتے ہیں تو اس مکسچر کو لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا میدہ میدہ ڈسٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیتے ہیں تو ایک سائٹ سے فولڈ کر کر دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اس طرح سے اس کو فولڈ کر دیا ہے اس کے اوپر بھی ہم گھی اور کون فلور کا مکسچر لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم میدہ ڈسٹ کر دیتے ہیں تو دیکھئے بھر کر ہم نے یہ مکسچر لگایا ہے اور میدہ بھی ڈسٹ کر دیا ہے اس کو دوبارہ سے ہم اس طرح سے فولڈ کر لیتے ہیں اور بیلن سے ہم اس کو تھوڑا سا بیل لیتے ہیں تو بہت زیادہ نہیں بیلنا ہے بس ہلکا سا ہم نے اس کو بیلا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے رول بنا لیتے ہیں بلکل ٹائٹ آپ نے اس طرح سے رول بنا کے تیار کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے رول بنا کے تیار کر لیا ہے رول بنانے کے بعد اب بیٹ سے ہم اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں تو چھوڑی کی مدد سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے دیکھیں کتنی زبردستی لیئر آئی ہے تو اسی لیئر کی وجہ سے ہمارے جو پیٹس ہیں وہ بہت ہی زبردست سے بنیں گے ایک پیڑے کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے والے پیڑے کو جہاں سے ہم نے کٹنگ کی تھی اس حصے کو نیچے رکھا ہے اور دوسرے حصے کو اوپر رکھا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر دیا ہے ہلکے ہاتھ سے ہم اس کی ایک روٹی بیل لیتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائٹ ہاتھوں سے نہیں بیلیں گے ورنہ لیئر ختم ہو جائیں گی ہلکے ہاتھ سے گول سی روٹی بیل لی ہے اس کے سائٹوں کو کٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اسکوائر شیپ کا کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر سائٹوں پر پانی لگا لیتے ہیں تو چاروں کورنر پر ہم نے اس طرح سے پانی لگا لیا ہے ہم نے جو آلو کی فلنگ بنا کے تیار کی تھی تو ٹو ٹیبل اسپون آلو کی فلنگ ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور فلنگ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو فول کریں گے اس طرح سے ہم نے اس کو فول کر لیا ہے اور دونوں کورنر کو ہم نے آپس میں ملا دیا ہے تھوڑا سا پریس کر کے ہم اس کو چپکا دیتے ہیں پانی لگا ہوا ہے تو بہت ہی آسانی سے چپک جائے گا لیکن جو اس کے کورنر ہیں اس کے جو سائیڈ ہیں ان کو نہیں دبانا ہے ورنہ ہماری لیئر ٹھیک سے نہیں بن سکے گی اب ہم سائیڈوں سے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ اچھا سا شیپ آ سکے تو یہاں پر ہم نے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے اور یہاں پر ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں ویجیٹیبل پیٹے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائے کریں گے تو ہاتھ سے تھوڑا سا ہم نے اس کو شیپ دے لیا تھا اور آپ نیچے سے اس کی لیئر بھی چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردستی لیئر آئی ہیں تو جب یہ آئیل میں جائیں گے تو اور اچھی طرح سے اس کی لیئر کھل جائے گی تو سائیڈوں کو ہم بلکل بھی نہیں چھیڑیں گے بس ہم نے اس کے تھوڑے سے اوپر والے حصے کو اس طرح سے پریس کرنا ہے اب ایک بہت ہی اہم سٹیپ ہے یہاں پر پندرہ منٹ پہلے لو فلیم پر آئیل کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اندر ہم نے ایک چھوٹی سی آٹے کی گولی ڈال دی ہے یہ جیسے ہی اوپر آئے گی تو اسی وقت ہی ہم اپنے پیٹے اس کے اندر ڈال دیں گے تو اس کا ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ اہم ہے اگر آپ اس کو میڈیوم فلیم پر فرائے کریں گے تو آپ کے پیٹے بلکل بھی اچھے نہیں بن سکیں گے تو بلکل لو فلیم پر آپ نے ان پیٹے اس کو فرائے کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں ہم نے اس کا بلکل لو فلیم کیا ہوا ہے تو پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو لو فلیم پر اسی طرح سے فرائے کرنا ہے تو بلکل لو فلیم پر جب آپ اس کو فرائے کریں گے تو اس کی لیئر بھی کھلیں گی اور یہ بہت ہی کرسپی بنیں گے اگر آپ اس کو میڈیوم فلم پر فرائے کریں گے تو اس کی لیئر ٹھیک سے نہیں کھل سکیں گی ایک راؤنڈ کو فرائے کرنے میں پندرہ سے بیس منٹ لگ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو اس طرح سے آگے پیچھے سے پلٹ کر فرائے کر لینا ہے اچھا سا پیلر آنے تک فرائے کرنا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اسی سے آپ کی جو پیٹس ہیں اتنے زیادہ لیئر دار بن کر تیار ہوں گے میں فرائے کر کے رکھ لیئے ہیں میں آپ کو اس کی لیئر چیک کر آتی ہوں دیکھیں کتنے خستہ ہمارے پیٹس بن کر ریڈی ہوئے ہیں اتنے کرسپی اور اتنے مزیدار پیٹس بنتے ہیں کہ آج کے بعد آپ بہار سے کبھی پیٹس نہیں خریدیں گے تو چلیے فورت ریسیپی کی طرف چلتے ہیں افتار سپیشل ریسیپی میں فورت ریسیپی ہے چکن بریڈ کی ریسیپی اس کی فلنگ بہت ہی ٹیسی بنتی ہے تو دو شیپ کے ہم یہاں پر چکن بریڈ بنا کر تیار کریں گے بہت ہی ایزی دریقے سے پتیلی میں بنائیں گے جو بنانا بہت آسان ہے تو چلیے اس کی ریسیپی کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہاں پر چکن لے لی ہے چکن کو ہم نے نمک کے ساتھ بوائل کر لیا تھا اور بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے ریشہ کر لیا ہے تو یہاں پر ہم نے شریڈڈ چکن لے لی ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیتے ہیں کچھ سبزیاں کیونکہ ہم اس کو مہدے سے بنا کے تیار کر رہے ہیں تو کچھ سبزیاں بھی ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہیلڈی بھی بن جائے تو یہاں پر میں نے دو ہری پیاز لے لی تھی ہری پیاز کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے یہاں پر ایک بڑے سائز کی گاجر اور ایک بڑے سائز کی شملا مرچ کو بھی اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے تو یہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں ابھی ہم سارے مسالے ایک ساتھ اس میں ایٹ کر لیتے ہیں بعد میں ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تو یہاں پر ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پسی ہوئی کالی مرچیں ہاف ٹی سپون پسی ہوئی سفید مرچ ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے ون ٹی سپون بھر کے چکن پاوڈر ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس مکشور کو پکائیں گے تو ہم نے گیس کے اوپر ایک کڑاہی رگ دی ہے کڑاہی کے اندر ہم ایٹ کر دیتے ہیں 3 ٹی بل سپون اوائل اوائل کو تھوڑا سا گرم گرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ایک درمیانے سائس کی پیاز جو ہم نے اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لی ہے پیاز کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں پیاز کو ہم نے بس ٹرانسپیرنٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں 1 ٹی بل سپون بھر کے میدہ میدہ ایٹ کر کے میدے کو بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور میدے کو بھی لو فلیم پر ہم فرائی کر لیتے ہیں یہ فلنگ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے ایک بار آپ اس ریس اپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اب ہم نے اس میں ایک کپ دودھ ایٹ کر دیا ہے دودھ کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اوبالانے تک پکا لیتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر اپنا سبزیوں کا اور چکن کا مکسچر ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑا سا پکا لیتے ہیں ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں 1 ٹیبل سپون سر کا 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سویا سوس اور ان دونوں چیزوں کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل اسپون ہم اس میں کیچپ ایٹ کر دیں گے جب سے اس کا کلر بھی اچھا ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار ہو جائے گا تو کیچپ کو بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو یہاں پر ہم اس کو دو سے تین منٹ پکا لیتے ہیں تو بس ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے بس یہاں پر ہمارا یہ فلنگ کا مکسچر ریڈی ہو چکا ہے یہ فلنگ بہت تیسٹی بنتی ہے ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا فلنگ کو تھنڈا کرنے کے لئے سائٹ پر رکھ دیا ہے اب ہم یہاں پر دو تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین کپ میدہ لے لیا ہے میدے کو ہم نے ایک باؤل میں ایٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ڈی ٹی اسپون چینی تو چینی سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار سا ہو جاتا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ہاف ٹی اسپون نمک نمک ہم نے فلنگ میں بھی ایٹ کیا ہے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں ون ٹی اسپون ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ایسٹ اور تھری ٹی بل سپون بھر کے ہم اس کے اندر اوئل ایٹ کر دیتے ہیں اوئل ایٹ کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں پانی یا دودھ وغیرہ ایٹ نہیں کیا ہے ابھی بس ہم اس پورا مکچر کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مہدے کو ان ساری چیزوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کا آٹا گون لیتے ہیں تو اس کا آٹا ہم دودھ سے گون کر تیار کریں گے تاکہ ہماری جو ڈو ہے وہ بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہو اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگے تو یہاں پر میں تھوڑا تھوڑا نیم گرم دودھ اس کے اندر ایٹ کرتی جاؤں گی اور ایک ہم سوفٹ سا ڈو بنا کے تیار کر لیں گے تو ہم نے جو اس کا آٹا گوننا ہے وہ سوفٹ سا گوننا ہے اور پانچ سے چھ منٹ تک کنٹینیو ہم اس کو اس طرح سے نیٹ کرتے جائیں گے اور نیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں تھوڑا سا آئل اور اس کو کور کر کے ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے تو دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں آپ دیکھئے کتنا زیادہ ہمارا آٹا رائز ہو چکا ہے کتنا زیادہ پھول چکا ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے ایک سے دوبار اس طرح سے نیٹ کر لیتے ہیں دیکھئے کتنا سوفٹ ہم نے یہاں پر آٹا گون کر تیار کیا ہے تو بلکل اسی طرح سے اگر ہمارا آٹا گون دا ہوا ہوگا تو ہمارے جو بریڈ ہیں وہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے اس آٹے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم انڈے کا ایک مکسر تیار کر لیتے ہیں ایک انڈے کے اندر 2 ٹیبل سپون ہم نے دودھ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں انڈے کے اس مکسر کو سائٹ پر دکھ دیتے ہیں اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے تو ابھی ہم اپنے آٹے کی طرف آ جاتے ہیں تو آٹا ہمارا دوبارہ سے رائز ہو چکا ہے اس کو ہم دوبارہ سے تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم رولنگ میٹ کے اوپر لے آتے ہیں اس کا ایک بڑا سا پیڑا بنا لیتے ہیں بڑا سا پیڑا بنانے کے بعد اس کو اسکرائپر کی مدد سے اس طرح سے کٹ کر لیتے ہیں آپ چھوڑی کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں تو چار پیڑے میں نے یہاں پر بنا کے تیار کر لیے ہیں یہاں پر ہم دو شیپ کے چکن بریڈ بنا کے تیار کریں گے جو دونوں ہی دکھنے میں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پیڑا لے لیا ہے پیڑے کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر دیا تھا اس کو ہم بیل لیتے ہیں تو اس کو ہم نے اتنا بیل لینا ہے کہ بس درمیانی سی ہم نے روٹی بنا کے تیار کر لینا ہے تو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے تو اس کی ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں ابھی ہم راؤن والے چکن بریڈ بنا کے تیار کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر اپنا چکن کا مکشر ڈال دیتے ہیں تو 2 ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس کے اوپر چکن کا مکشر ڈال کر دیا ہے چکن کا مکشر ہم نے اس کے اوپر ڈالنے کے بعد اب ہم جو دوسری روٹی ہے اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیتے ہیں اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس طرح سے کھینچ کر ہم سائیڈوں سے آپس میں اس کو ملا دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر اس کو ہم نے اچھی طرح سے ڈبا کے چپکا لیا ہے تو دوسری روٹی کو بھی بلکل اسی طرح سے ہم اس کے اوپر ڈک کر سائیڈوں سے ملا کر اور اس کو آپس میں چپکا دیتے ہیں یہاں پر ہمارے راؤنگ والے چکن بیڈ ہم نے اس طرح سے بنا کے تیار کر لیے ہیں اب ہم اس کے اوپر ایک چھوٹا سا دیزائن بنا دیتے ہیں تو یہاں پر جو آٹا بج گیا تھا اس کا ہم نے پیڑا بنا لیا ہے اس کی ہم نے اس طرح سے روٹی بیل لیا ہے سکریپر کی مدد سے ہم اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں اس کی اس طرح سے اسٹرپس نکال لیتے ہیں تو آپ چھوٹی کی مدد سے بھی اس کی اسٹرپس اس طرح سے نکال سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو رول کر لیا ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھتے جائیں میں کس طرح سے اس کو بنا رہی ہوں اور زبادہ سا دیزائن ہم اوپر اس طرح سے اس کے لگا دیتے ہیں اس طرح سے اس کو گول گھوماتے جائیں گے اور اس کے اوپر ڈیزائن اس طرح سے ہم بنا دیتے ہیں جو دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے تو پورا ہم نے سرکل میں اس طرح سے اس کے اوپر ڈیزائن بنا کر لگا دیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک بیکنگ ٹری لے لی ہے اس کے اوپر ہم نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اس کو آئل سے گریز کر دیا ہے چیارو چکن گریڈ ہم اس کے اوپر لگ دیتے ہیں اب ہم نے انڈے اور دودھ کا جو مکسٹر بنا کے تیار کیا تھا ہم برش کے مدد سے اس کے اوپر اچھی طرح سے اپلائی کر دیتے ہیں اچھی طرح سے اس کے اوپر لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر بہت اچھا سا کلر آئے تو دودھ اور انڈے کا مکسٹر لگانے کے باد اب ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی کلونجی کلونجی سے دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی بہت زبردر سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی سفید تل لے لیے ہیں تو دو پیڑے ہمارے یہاں پر بج گئے ہیں تو ایک پیڑے کو ہم نے اس طرح سے چنگیری بنا لیا ہے اور اس کی بھی ہم روٹی بیل لیتے ہیں تو درمیانی سی ہم نے وہ روٹی یہاں پر بیل لینی ہے بہت زیادہ پتلی نہیں کرنی ہے اس کے اوپر ہم نے چکن کی پوری سٹفنگ اس کے اوپر لگ دی ہے اور یہاں پر ہم نے اسکرے پر لے لیا ہے اسکرے پر سے ہم اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیکھتے جائیں کس طرح سے میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں تو بس ہاف روٹی کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے فول کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بالکل اچھی طرح سے اس کو رول کر لیا ہے تو دیکھئے کتنی زبردست ہماری یہاں پر چکن بریڈ ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم بیکنگ ٹرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں بیکنگ ٹرے کو پہلے ہی ہم نے آئل سے گریز کر لیا تھا اور یہاں پر ہم نے انڈے اور دودھ کا مکشر لے لیا ہے انڈے اور دودھ کا مکشر ہم اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیتے ہیں تاکہ اچھا سا کلر آئے اوپر سے ہم اس کے سفید تل ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس کلونجی ہے تو کلونجی بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں ایک پتیلی کو پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پتیلی اچھی طرح سے گرم ہو چکی ہے تو لو فلیم پر ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے بیک ہو جائے تو یہاں پر ہم نے اس کو پتیلی کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے تاکہ اچھا سا کلر آجائے جتنی دیر ہم نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھا ہے اتنی دیر میں دیکھیں یہاں پر ہمارے راؤنڈ والے بیک ہو چکے ہیں تو دیکھیں کتنی مزیدار ہماری چکن بریڈ بن کے تیار ہوئی ہے اور دوسرے والے بھی ہمارے یہاں پر چکن بریڈ ریڈی ہو چکے ہیں تو ان کو بھی میں آپ کو چیک کر آتی ہوں کتنے زبردست بنی ہیں ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور ان ساری ریسپیز کو ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ